موسیقی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا پاکستان کے بارے میں ایک ایسا دیر جہاں چودہ آئیلنڈ ہے اس میں سے ایک ایسا آئیلنڈ جو بہت ہی بڑا اور بہت ہی رہت سنا ہے ایک مندر اور ایک محضید موجود ہے نہ ہی وہاں کوئی پرینڈ ہے نہ ہی کوئی پودا ہے چھوٹے موٹے جو گھاس گھوس ہوتے ہیں وہ وہاں پہ موجود ہے ایک اور بات بتائیے کہ یہ آئیلنڈ جو ہے پاکستان کے مچھواروں کے لیے ایک سونے کے ہنڈے دینے والے مرگی سے کم ہی ہے اور ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کے علاقے میں چاروں طرف بہت ہی زیادہ مچھلیاں ہیں ایک بات بتا دوں جو کافی حیرانے والے بات یہ اس آئیلنڈ کے چاروں طرف اتنی زیادہ مچھلیاں ہوتی ہیں مچھلیاں ہونے کے قارن جب پوری رات اندھیرے میں ہوتی ہے جو بینہ چاند کا رات ہوتا ہے تو کافی اندھیرہ ہوتا ہے اس سمیں یہاں چمکتی ہوئی لائٹیں نکلتی ہیں ایسا لگتا ہے جیسے یہاں کوئی لیزر لائٹ جلایا جا رہا ہے اس آئیلنڈ کے بارے میں بہت سارے رہ سمیں باتیں ہیں جو اب ہمیں نہیں پتا آپ کو نہیں پتا موسیقی ہمارے پیارے نبی نے جب بتایا تھا کہ درزال کا ہونا ایک مسرک کے طرف یعنی اسٹ کے طرف ہو اسٹ میں یہی ایک آئیلنڈ ہے جو پاکستان میں موجود ہے اور یہاں درزال کا ہونا لازمی بنتا ہے یا سائد نہیں بھی ایک بہت زیادہ پرانا مندیر ہے جو دعویٰ کیا جاتا ہے کالی مطا کا مندیر اور میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا درزال کے بارے میں جس کا جکرہ کیا تھا اس مندیر کا جس اس آئیلنڈ کا نام اسٹولہ آئیلنڈ ہے ایک اور بات بتائیے کہ یہ آئیلنڈ جو ہے پاکستان کے مچواروں کے لیے ایک چھونے کے ہندے دینے والے مرگی سے کمی ہیں اور یہ آئیلنڈ اگر آپ پورے ایریا اس کا دیکھیں گے آئیلنڈ کا اس کا جو میپ دیکھیں گے تو ایک مچھلی کے اکار کا یہ آئیلنڈ ہے اس کے لیے بس اتنا ہی اور یہ زنکاری آپ کو اچھی لگی تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ سیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سلام عداب نمسکر بائے بائے